ناظرین اکرام زندگی کا بنیادی مقصد فروغِ عدب ہے اسی سلسلے میں آج ہمارے سٹوڈیو میں ایک ممتاز شخصیت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر کمروزرما یوسف زائی ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ فروغِ علم میں گزرا پاکستان پاکستان کے علاوہ متفرق ممالک میں تعلیم کے فروغ کے لیے کاویشات انجام دیتے رہے اسی سلسلے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے اس سلسلے تکلم کو دراز کریں گے ہم آپ کا ان سے تحرک کرواتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام سلسلے تکلم میں شریک ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ فروغ علم میں گزرا اس تعلق سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اس سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا ہے اس جانب کس طرح سے راغب ہوئے بات یہ ہے کہ کوئی انیس سو پچاس کی بات ہے کہ ہجرت کر کے حیدر آباد میں سیڈل ہوئے اور اس وقت میری عمر جو ہے وہ کوئی بارہ سال تھی وہاں ہندوستان میں جو ہے وہ آٹھویں کلاس راکھ پوٹانہ بورڈ سے میں پاس کر کے آیا تھا تو سارے مزامین بہت اچھے تھے بارہ مزامین ہوتے تھے لیکن پنیادی جو ہے وہ مزمون وہ ہندی تھا اب یہاں آ کر جو ہے وہ سن باون میں میٹرک سین یونیورسٹی سے سین یونیورسٹی میں اس زمانے میں گومبی یونیورسٹی بیراجمان تھی بارہ پیپر ہوتے تھے اور اس میں اردو تو کمپلسری تھا اور فارسی یا سندھی میں سے بھی ایک لینا تھا تو مجھے اردو ہی کونسی آتی تھی جو میں فارسی یا سندھی لیتا بہرحال مجبوری صورت فارسی لینی پڑی اور اس زمانے میں وہ میٹرک پاس کرنا سین یونیورسٹی سے بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہاتھی کے موں سے گنے چھیننے کی بات تھی لیکس اب کن زمانے کی گفتگو ہو رہی ہے یہ سن پچاس سے لے کر یعنی اپریل میں سے لے کر اور اپریل میں باون تک دو سار پورے تو اس میں بہرحال یہ ہے کہ میٹرک کا امتحان دیا ہے تو میٹرک کا امتحان بڑا سخت ہوتا تھا ایک جنوری میں ایک پیلن میں ہوتا تھا اس میں جو لڑکا فیل ہو گیا اس کا فارم نہیں جاتا تھا پھرحال ہماری کلاس میں تیس لڑکے تھے بیس کے فارم جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہم دس نے امتحان دیا جب ریزلٹ آیا تو ہم صرف دو پاس ہوئے تھے اچھا تو یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں لوگ پنجاب سے جا کر پنجاب یونیورسٹی سے سندھ کے لڑکے وہاں سے جا کر ہدھر تین تین چار چار سال فیل ہونے کے بعد وہاں جاتے تھے اور فرس کلاس میں پاس ہو کر آتے تھے خیر تو اس کے بعد ہم نے انٹر میں داخلہ لے لیا انٹر میں داخلہ لیا تو تو وہ شام کا سٹی کالج کے نام سے تھا ایک اور بی اے تک تھا اس میں دو سال ہم نے پڑھا انٹر پاس کر لیا تو اس زمانے میں جو بی اے آنرز کی اور ایم اے سی اور ایم اے کی کلاسز ہوتی تھی وہ کالجیز میں ہوتی تھی کچھ یونیورسٹیز میں بھی ہوتی تھی تو سن پچپن میں وہ کلاسز ساری بی اے آنرز بی اے سی آنرز ایم اے اور ایم اے سی یہ ساری یونیورسٹی میں ٹرانسفر کر دی گئی تو ہم بی اے آنرز انگریزی میں ہم نے داخلہ لیا تھا تو ہم بھی یونیورسٹی چلے گئے میرے حال وہاں پڑھتے رہے کچھ معاملات جو ہیں وہ پڑھائی ہوتی تھی پہلے تو شام کو ہوتی تھی آسانی تھی کہ صبح میں کوئی کام کر لیا جہاں اور ملازمت بھی بڑی سخت تھی بھائی اگری کلچر یونیورسٹی بن رہی تھی اس میں اسٹور کیپر کی جگہ تھی ٹنڈو جام میں ایک سائیکل پر میں روز آنا بارہ میل جانا بارہ میل آنا اور پھر کالیج چلے جانا اب جب مورننگ میں کلاسز ہو گئی تو وہ ہم نے ہمیں چھوڑنا پڑا مجبوراً ایک آس سال رہے بی اے آنرز میں پھر ہم نے کہا بھئی یہ تو کام نہیں چلے گا لہذا ہم نے بی اے پاس میں پھر داخلہ لے لیا تو اس کے بعد پھر ہمیں پریویس میں آگئے ہمیں فائنل میں آگئے انگریجی کے تو اس زمانے میں آپ حیران ہوں گے کہ یونیورسٹی کی پوری ٹوٹل اسٹیند کوئی سو 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 آسو مڑکے تھے آج کے لیکن ایک سبڈیکٹ میں تین تین چار چار سو ہوتے ہیں لیکن میار کی بات اگر آپ کریں تو اس زمانے کے جو ہے کمیار کیسا تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا خیر اور چھ ساتھ لڑکے تھے ہمیں انگریجی کے فائنل میں پڑھانے والوں میں ہمیں میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ اس زمانے میں ہم کوئی ایک سو بیس ایک سو پچیس لڑکے تھے ٹوٹل سارے سبڈیکٹس کے بی اونرز کے بی ایسی کے ایم اے کے ایم ایسی کے پڑھانے والے تھے ہمارے کوئی تقریباً چالیس تو میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا آپ بپتہ میں سوانے آیات میری کہ اس زمانے میں چالیس اسا تضا نہیں تھے چلتی پھرتی یونیورسٹیز تھیں وہ بہ سبحان اللہ کیسے لوگ تھے وہ میں آپ کو ان کا بتا نہیں سکتا بہ بہ ڈاکٹر حیسن فاروقی بہت بڑا نام وہ ہمیں انگریجی پڑھاتے تھے ان کے ایک شاگرد تھے جو ڈاکٹر حیسن فاروقی کی شاگردوں میں قرطنین حیدر بھی تھی اور افتخار احمد خان بھی تھے افتخار احمد خان جو ہے وہ یونیورسٹی میں ریڈر ہو گئے وہ سن پچپن سے ہو گئے تھے اور سیلیکشن کا بھی نظام تھا بہرحال حیسن فاروقی صاحب جو ہے وہ ستہان میں آئے دو سال بعد وہ سینئر لیکچرہ یعنی استاد جو ہے وہ سینئر لیکچرہ اور شاگر جو ہے وہ چیئرمن ڈپارٹمنٹ اوف انگلیش بہ رہا کوئی اس سے فرق نہیں پڑھتا تھا ڈاکٹر صاحب جو ہیں جو پڑھاتے تھے ہمیں تو میں نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ جیسے علم کا دریہ بہرہ ہو انیس سو بتیس میں انہوں نے اکسوڑ یونیورسٹی سے پی ایز ڈی کیا تھا ڈاکٹر احسن فاروقی نے سر آرثر کولر کوچ نے ان کا پی ایز ڈی تھیسس کا پریفیس لکھاتا آپ لگائیے وہاں پہ ان کو انعامات بھی میرے ہندوستان میں اور شام عوض جیسی ناویل بھی انہوں نے اردو میں بھی لکھے اردو انگلیزی سب بڑے بڑے لوگ تھے صاحب ایک صاحب تھے انہوں نے تین ڈاکٹر اینی جی خانم ان کو ناک خان کہتے تھے انہوں نے تین سبزیٹس میں وہاں میں یونیورسٹی سے پی ایز ڈی کیا ہوا تھا ہمارے کیسے اصطازہ تھے وہاں میں آپ کو بتا کیا بتا ہوں ان کے لئے ان سے ایک صاحب تھے انہوں نے ڈبل پی ایز ڈی کیا ہوا تھا فیزکس میں سن پچپن میں کسی بات سے وہ کچھ تلخی ہو گئی وہ امریکہ چلے گئے اور چاند پہ قدم رکھوانے میں پانچ آدمی تھے چار آدمی امریکنز تھے پانچ میں آدمی تھے ڈاکٹر نفی تھے ہمارے اسی صورت سے ایکنومکس میں دیکھیں ہسٹری میں دیکھیں کسی بھی سبجیکٹ میں دیکھیں انگلی میں اردو میں ڈاکٹر غلاب مصطوع خان جو چار سلسلوں سے وابستہ اور اہم اردو اہم فارسی پی ایج ڈی اور اس زمانے میں غیر منقسم ہندوستان میں واحد ڈی لٹ تھے ڈاکٹر غلاب مصطوع ان کا اپنے تصوق کی بات اور وہ جو ان کا سلسلہ ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا لیکن تعلیم کے حوالے سے پہلے اردو کالیج میں تھے وہ اردو یونیورسٹی تو دوہزار تین میں بنی ہے جہاں تو وہ یہاں پہ سن چون پچپن میں اردو کالیج چھوڑ کر سن یونیورسٹی میں اس اے چیئرمنڈ ڈپارٹمنٹ اف اردو آئے اب آپ سوچ لیجئے کہ اردو کا چیئرمنڈ کیسا ہے انگریجی کا چیئرمنڈ کیسا ہے فیزکس کا چیئرمنڈ کیسا ہے ایک صاحب تھے جو فشریس کے پورے غیر منقسم ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے فشریس کے وہ باہلو جی میں چیئرمنڈ تھے شوہب صاحب نام تھا ان کا اور وہ حسین کو شین کر کے بولتے تھے تو ہم ان کو ذرا تنگ کر کے پوچھتے تھے آپ نے وہ ایم ایسی اور وہ بی ایسی کہاں سے کیا تو کہتے تھے ایم ایسی بی ایسی بی ایسی ایم ایسی کلارنش فرانچ اچھا وہ تنگ کرنی کے لیے ہو تھے وہ ہمارے برحال جس استاد کو آپ دیکھیں وہ بس ڈاکٹر نقوی تھے اور دوسرے لوگ تھے اور ان کا سب لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ان لڑکوں کو جتنے بھی ہیں تھوڑے ہوتے تھے ان کو جتنا ہمیں علم آتا ہے اور جو ٹیکس بکس ہیں اس کے لیے ہاتھ سے ان کو وہ علم پہنچا دیا جائے یہ اتنا کرتے تھے ناظرین اکرام پروپیسر ڈاکٹر کمروزما یوسف زائی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ تکلم کا یہی سے دراز کریں گے ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں ہمارے سٹیڈیو میں موجود ہیں پروپیسر ڈاکٹر کمروزما یوسف زائی اسطح اکرام کے تعلق سے گفتگو فرما رہے ہیں تعلیم کا کیا روجہان تھا لوگ کس طرح سے فروغ علم کے تعلق سے اپنی خدمات انجام دیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب موجود ہے ڈاکٹر صاحب سے تکلم کا سلسلہ وہی سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا جی ڈاکٹر صاحب تو جب ریزلٹ آیا ایم اے انگلیش کا تو اس میں اس حقیر کی پہلی پوزیشن تھی ماشا اللہ گورنمنٹ کالیج میں لیکسر بن گئے اس زمانے میں ویسٹ پاکستان پبلیس سرک سمیشن کا جو جو اشتہار آتا تھا اس کے نیچے لکھا رہتا تھا نوٹ ایم اے انگلیش تھرڈ کلاس کن والسو اپلائی ہماری تو خیر پہلی پوزیشن تھی گورنمنٹ کالیج میں لیکسر رہو گئے ڈاکٹر عارف شاہ چاند شاہ جیلانی وہ پرنسپل ہوتے تھے ان کا بیٹا آج کل ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا وہ اپنے آپ کو گیلانی لکھتا ہے بجائے جیلانی کے بعد آج نوٹ نو وہ میرا شاگرد بھی رہا ہے خیر ہم گورنمنٹ کالیج کالی موری ہیترواد میں جو بھی آپ اس کو کہیں اب وہ یونیورسٹی بننے جا رہا ہے وہ کالیج ماشا اللہ کیونکہ پرویز اشرف جو ہیں وہ میرے جانے کے بعد میں نے تو باسٹ میں ٹرانسپر ہوتے تھے بہت زیادہ دور دور تو میں نے تو استیفہ دے دیا اور ایک پرائیویٹ سچل کالیج میں چلا گیا لیکن وہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ گورنمنٹ کالیج میں فرسٹیل انٹر میں پڑھتے تھی گیا تو سچل کالیج میں ہم رہے سچل کالیج میں کوئی چار پانس سال رہنے کے بعد چھا سٹھ میں کرڈٹ کالیج پیٹارو کی ویکنسیز نکلی پورے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے ہم ستر آدمیوں کا انٹرویو ہوا ستر میں سے دس کا انٹرویو کیا انہوں نے پپر کالیفیکیشن پر ایک دن ہمیں خط ملا کے صاحب آپ آٹھ بجے ریپورٹ کریں اب آپ سوچئے کہ ستر آدمیوں میں سے دس کا انٹرویو ہو اور جب یہ کہا جائے کہ آپ ریپورٹ کریں آٹھ بجے تو یہی ذہن میں آئے گا نا کہ سیلکشن ہو گیا جب وہاں پہنچے تو ایک ایسٹ پاکستان سے بندہ بیٹھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ دس میں شامل تھا ایک شیخ پورا گورنمنٹ کالیج کا آسیسنٹ پروفیسر تھا ہمائیو رشید میں نے کہا ہمائیو رشید تم کیسے ان نے کہا کہ خان صاحب آپ کیسے بنگالی سے پوچھا اب تین آدمیوں کا جب ہم گئے وائس پرنسپل کے پاس سسکارنڈیڈر شیخ کے پاس تو انہوں نے کہا اب یہ آپ کا کلاس روم ڈیمو ہوگا تو ہم نے زندگی میں کڑیٹ کالیج پیٹارو آٹھویں سے لے کر بارویں تک تھا ہم نے آٹھویں نویں دسویں کبھی زندگی میں نہیں پڑھائی تھی ان دونوں جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا پھر فرسٹیئر سے لے کر بی ایسی تک بی ایسی تک پڑھایا تو خیر صاحب آٹھویں کلاس میں باری باری ہم تینوں کو ایک ہی سبجک پڑھانے کیلئی بھیجا گیا دوسرے تیسرے چوتھے پیریڈ میں اور وہاں سے جب ہم ایک آدمی گیا مثال کے طور پہ تو اس کو لائبریری میں بٹھا دیا دوسرے کو جوہے سٹاف ہومن روم میں بٹھا دیا تیسرے کو جوہے وہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے پانچویں چھٹے ساتویں پیریڈ میں یہی حال ٹویلتھ کلاس کا ہوا اس میں تو اس کے تو خیر ہم تینوں کے تینوں ہی جوہے وہ شیئر تھے جب ساتویں پیریڈ ختم ہوا تو آٹھویں پیریڈ بھی چل رہا تھا انہوں نے کہا صاحب اب جوہے پیچھے دونوں صورتوں میں آٹھویں کلاس میں بھی بارویں کلاس میں بھی پیچھے سیلیکشن بورڈ بیٹھا ہوا تھا اس میں ڈائریکٹر نیول ایڈیوکیشن ائر فورس ایڈیوکیشن اور آرمی ایڈیوکیشن اور سین یونیورسٹی کا چیئرمن ڈیپارٹمنٹ آف انگریش اور دو تین آدمی اور وہ ہمیں جج کر رہے تھے کہا یہ گیا ہے کہ صاحب اب آپ آٹھویں پیریڈ میں تینوں جوہے وہ پرنسپل صاحب کے کمرے میں چلے جائیں کمانڈر فیروس شاہ پرنسپل ہوتے تھے اس زمانے میں یہ تھوڑی سی بات ذرا طبیل ہو جائے گی ہوا یہ تھا کہ انیس سو ستاون میں پری کیڈٹ اسکول کے طور کے اوپر وہ میرپور خاص میں کالج قائم کیا گیا تھا فیفٹی نائن میں ایوب خان اس کو وہاں سے کڈٹ کالج پٹاروں کے نام سے لے کر آ گئے اور دوسری جنگ عظیم میں میجر ہوتے تھے ایوب خان اور ان کے ایک سینئر تھے کرنل کومس انگریز ان کو وہ انگلینڈ سے پکڑ کے لے آئے فیفٹی نائن میں اور کہا کہ صاحب یہ کڈٹ کالج پٹارو یہ زمین ہے یہ جگہ ہے آپ یہاں پر ایک کالج قائم کریں تو اب آپ سوچئے کہ سکسٹی فائیو کی جنگ میں وہ آدمی واپس گیا میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں سکسٹی 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 سیون کی لیکن اس شخص نے انگریز نے ہم جاتے تھے کبھی انٹر یعنی کالج ٹورنمنٹس ہوتے تھے اس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص نے آتسفورڈ یونیورسٹی سے وہ جنرل ہسٹری میں پی ایس ڈی بی تھا اچھا یا ایم اے تھا کچھ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کرنل کونس وہ سرے کی کاؤنٹی میں انسپیکٹر اف ایڈوکیشن تھا اس کو وہاں سے وہ ایوب خان لائے اور یہ کالج قائم کیا سکسٹی فائی میں چلے گئے وہ واپس ان کے بدلے جو ایک جو کمانڈر فیروز شاہ تھے وہ بھی دوسری جنگ عظیم میں تاج و برطانیہ کا دفاع کرتے پھر رہتے پتہ نہیں کہاں کہاں تو وہ ریٹائر ہو کر وہ ہمارے پرنس پر لن گئے تو جب ہمارا انٹرویو ہوا تو کمانڈر فیروز شاہ پرنس پر تھے تو کہنے کہ چائے بھائے پیئے اب ہم نے کہا صاحب چائے اتنی ٹینشن ہے ہمیں آپ تو ہمیں اپنا کہنے بھائی دو آدمی ہیں جو ہیں ان کو ہم ٹکٹ دے دیں گے اور ایک کو آفر لیٹر دے دیں گے تو وہ جو دس پندرہ منٹ ہمارے گزرے ہیں بھائی صاحب آپ سوچ لیجئے کہ کیا قیامت کے لمحات ہوں گے وہ بہرحال انہوں نے صاحب کہا کہ بھئی یہ بنگالی بابو کو کہا کہ آپ جو ہیں یہ ائر ٹکٹ لیں اپنا ڈھاکہ چلے جائیں واپس ہمائیو ریشی صاحب آپ ایک سیکنڈ کلاس کا ریلوے کا ٹکٹ لیں چلے جائیں اور خان قمرو زمہ خان یوسف زئی آپ یہ آفر لیٹر لیں ہیدر آباد میں ہم تھے اٹھارہ میل دور وہ تھا آپ دو مہینے کے بعد آ جائیے پی ٹونٹی ون آپ کی ریزینس سے ٹھیک ہے صاحب یہ ہمارا پٹاروں کی سروس کا آغاز ہوا جہاں ہم نے ظاہرے کے آرمی کا کالس تھا آرمی کا نیوی کا ائر فورس کا تینوں کا اس کا نشانت تینوں کے بنے ہوئے تھے تو اس میں کوئی چار پانچ ہزار لڑکے ہوتے تھے ہم ایک سو بیس لڑکے لیتے تھے اور ان ایک سو بیس میں جو بھی ہمارا کرائٹیریہ تھا اگر پرنسپل کا لڑکا بھی اگر ہو اور وہ اس کو ہمارے ٹیسٹ کو کوالیفائی نہیں کریں تو اس کا داخلہ نہیں ہوتا تو پورے ایسٹ ریسٹ پاکستان سے چار ہزار ساڑھے چار ہزار لڑکوں میں سے ایک سو بیس ظاہرے کو تو ایک کریم ہو گئی نا پورے پاکستان کی تو پتہ نہیں اب آسف زرداری جو ہیں وہ سکسٹی سیون میں کیسے پاس ہوئے اچھا قسمت کی بات ہے بس ان کی نمبر ویسے ان کا آیا ایک سو بیس میں سے ایک سو گیارہ اچھا تو حاکم آئی جو ہیں وہ حاکم آئی بہت تیز آدمی تھے آرے آسف زرداری بھی بہت تیز بندہ ہے پانچ سال ظاہرے کے میرے پاس رہا ہے ظلفقار مرزا بات ذرا طویل ہو جائے گی ظلفقار مرزا کے والد جو ہیں ایک دن میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ ریٹائرڈ جسٹس زفر مرزا آٹھ سال جسٹس رہے تو ایک دفعہ میں نے کہا میں میں ایک تینک ٹینک کا سیکٹی تھا میں اچھا اور وہ تھا پیبل سوارڈی کا پوڈیس پلیننگ گروپ بین اذیر نے کہا کہ ڈاکساو آپ جو ہیں وہ اس کے یہ نائنٹی ڈو کی بات ہے اور اس میں یہ راشد ربانی اور میاں رضا ربانی اور نسار کھوڑو اور دس بارہ ٹاپ کے آدمی جو تھے وہ تھے میٹنگ میں ہیدرباد سیاہ کے کنڈکٹ کر رہا تھا منٹس لکھتا تھا کس کو کیا کام دینا ہے وہ بھی ساری میری ایک دن محترمہ فرمانے لگیں کہ وہ آپ عاصف زرزاری کے لیے جو ہے وہ کچھ ایک آرٹیکل لکھیں کہ وہ کیسا شاگرد تھا میں نے کہا بی بی میسٹر ٹین پرسنٹ کے نام سے مشہور ہے کہ نہیں بس یہ مت لکھی باقی سب لکھ دی اچھا ناظرین اکرام پروفیسر ڈاکٹر کمروز زمانج یوسف زائی موجود ہیں گفتگو کا آغاز علم سے ہوا تھا اور وہی آغاز انتہی علمی گفتگو تک پہنچ چکا ہے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ تکلم کا یہاں سے جوڑتے ہیں ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تکلم کا اور میں ہوں آپ کا میزبان قائصہ روجتی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر کمروزمار یوسف زائی ناظرین اکرام وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں سلسلہ تکلم کا وہی سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا جی ڈاکٹر صاحب بہرحال ہوا یہ کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے لاری فارمز کے لئے ایک آدمی چاہیے فرمانے لئے یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے بھولے بھالے آدمی ہیں سیدھے جسٹس زفر مرزا کو بلالیجئے نا وہ ریٹائرڈ ہو گئے میں نے خیر ان کو بلائیا وہ اتنا نیک آدمی تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مرہوم دو تین سال پہلے ڈیتھ ہوئی ان کی وہ جتنے سال آٹھ سال سات سال جسٹس رہا کبھی اپنے کسی عزیز کی شادی کی یا کسی کی تقریب میں نہیں گیا اچھا یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی آدمی اگر دو شادی یا ولی ماہ یا کوئی تقریب سال گرائے کی مسٹ کر دے تو اس کے گھر والے اس کا کیا حال بنائیں گی یہ آپ سوچ سکتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے دو بیٹے تھے ایک سوہیل اور ایک یا دوسر نام تھا وہ ایک ذل فکار آپ اگر میں چاہوں کہ زفر بھائی کہ میں آپ جیسا بن جا ہوں تو میں بھی نہیں بن سکتا تو یہ ولی کے در شیطان یہ اتنا تیز ذل فکار یہ کیسے ہوا کہ آپ برا مت مانی ہے ایک بات کرو میرے پاس دو انڈے تھے ایک پہ لکھا ہوا تھا ذل فکار ایک پہ پتہ نہیں سوہیل جو دوسرا بیٹا تھا ان کا پتہ نہیں کوئی مرگی تھی یا مرگا تھا سکسٹی سیون میں خان قمر الزمہ خان یوسف زہیل وہ تیئرمین تھا دیپارٹمنٹ آف انگلیش کا پانچ سال کے لیے ہم نے وہ ہنڈا جس پہ ذل فکار لکھا ہوا تھا اس کے نیچے رنگ دیا گندہ نکلا تو میرا قصور ہے میں نے کان پکڑے میں نے کہا کہ آپ وکیل رہ چکے ہیں میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا بہت اچھے آدمی جوٹرکان مردہ بھی پڑھائی لکھائی میں ایوریس تھا ڈاکٹر آسیم ایوریس تھے آسیل ذرداری نسبتاً ان سے کچھ ایک آٹھ ڈگری کم سمجھ لیجئے ہیں مگر کیونکہ آپ سوچ لیجئے نا کہ جو ساڑھے تین چار ہزار ساڑھے چار ہزار میں سے جو ایک سو بیس آئیں گے تو وہ ایک سو بیس نمبر والا بھی یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو اسپارک ہوگا خابلیتوں کی بھی اور سارے وہ شاہد جو ہیں وہ پھر کوئی لیپنٹ جنرل بن گیا کوئی آئی جی پنجاب بن گیا اسلام آباد دنیا چیف سیکٹی بیسیوں جو ہیں وہ فیڈل سیکٹی اور فیڈل منسٹر پرویشل سیکٹی پرویشل منسٹر اور پھر ساری دنیا میں ایکس پیٹارین ایمنینٹ پیٹارینز کی اگر آپ لسٹ دیکھیں اور ان کے اگر اہدے دیکھیں تو میں رہا اس ماہ پر سیونٹی فائیو تک تو یعنی سیونٹی فائیو کی امانے کے پانچ سال کا کورس ہوتا تھا نا تو جو ایٹی میں جو پاس آؤٹ ہوا ہے ایٹی ون میں وہ بھی میرا شاگر درہا اور جو سکسٹی سیونٹ میں آیا تھا تو جو یعنی سکسٹی ٹو میں آیا تھا وہ بھی میرا شاگر درہا جیسے لیفٹین جنرل ایس پی شاہید جو کور کامنڈر راباد میں بھولپور کا سیونٹی کے یہ تھے چیف سیکرٹی تھا صدیق میمن ایسے کوئی ایک بات نکل آئے گی ظاہر ہے میں آپ کی گفتہ میں کھلو اس کی معافی چاہتا ہوں پھر سب آپ نے اس فروغ علم کے جو خدمات تھی فروغ علم کی اس کے سلسلے میں آپ بیرون ملک بھی گئے بلکہ بیرون ملک نہیں دیگر متفرق ممالک میں آپ نے خدمات انجام دی تو اس کا سبب کیوں پیش آیا اور ایسے کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جانا پڑا اس کے لئے میں یہ ارز کروں گا کہ ایک تو جو پینشنیبل جوب تھی سرکاری وہ میں نے سکسٹی ٹو میں چھوڑ دی تھی سچل کالج میں راکھ اس دن اور پیٹارو کڈر کالج جو ہے وہ بھی پینشنیبل جوب نہیں تھی سکسٹی فائیو میں میری شادی ہوئی اور سکسٹی سیون میں ایک بچی ہوئی پھر سیونٹی ون میں میں پیٹارو میں ہی تھا تو ایک دوسری بچی ہوئی وائف میری جو ہے وہ لیکسٹیرر تھی تو وہ کبھی لڑکانا میں لیکسٹیرر ہیں کبھی سکھر میں لیکسٹیرر ہیں آخر کو بڑی مشکل سے ان کو ہیدر آباد میں تو پوسٹنگ کرائی رو پیٹ کر مگر کچھ نتیجہ کچھ نہیں نکلا لہذا ہم نے سوچا کہ تو وائف میری میں ایک سال کے لیے جو ہے وہ اون ڈیپوٹیشن از جزائر بھی گیا تھا سیونٹی ون سیونٹی یہ سانہ مشروع پاکستان یہ میرے وہاں رہتے ہوئے ہوا تھا اور اس کے میں آپ کو تفسیر میں نہیں جانا چاہتا بہرحال ایک بنگالی میرے ساتھ ٹھہرہ ہوا تھا اس کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ تھا میرے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ تھا اس کا وہ پتہ نہیں بچارہ کچھ شدید کسی دباؤں میں تھا کیا تھا تو اس کی میں نے کچھ خدمت کی دس بارہ دن تو اس نے اپنے اس کا بھائی آیا اس نے یہ آفر دی کہ آپ میرے ساتھ چلیں آپ کے پاس بچوں کو میں لے کر گیا تھا میرے بھائی کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے آپ کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے میں ہوتل میں منیجر ہوں میں آپ کو ایک سال کے اندر بیٹیش نیشنیٹی دلواؤں گا جہاں میں نے کہا نہیں میں پاکستان سے میں نہیں چھوڑ سکتا پاکستان بس میری جان ہے تو تو وہاں سے میں واپس آ گیا اس کے بعد میں نے کہا بھائی تو سیونٹی سکس میں میں نائجیریہ گیا میری وائیف لیکچرر تھی میں ایک کالیج کا وہاں پر میں پرنسپل تھا وہاں دیکھیے کہ صاحب سیونٹی تری میں وہاں پیٹرول نکلا اچھا تو اگر کوئی آدمی چاہے نا جو سربراہ ہو ملک کا اس ملک کو اگر اچھا بنانا چاہے تو وہ فرد واحد اس ملک کو اچھا بنا سکتا ہے اگر اس کی نیتیں اس کی نیتیں میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ گیارہ منزلہ عمارت ہے آپ اوپر شکر ڈال دیں سارے فلیٹ والوں کو میٹھا پانی ملے گا آپ اس میں سائنائیڈ ڈال دیں پانچ منٹ میں سارے کے سارے مر جائیں گے ملوکتے ہیں وہاں جو آدمی آیا وہ مسلمان وہاں پہ پہلے تین صوبے تھے پھر چھے صوبے ہوئے پھر بارہ صوبے ہوئے جس وقت کہ وہ آیا اور پیٹرول نکلا میں دو تین سال کے بعد جب میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ بھئی یہاں پہ یہ ہو کیا رہا ہے وہاں یونیورسل پرائیمری ایڈیوکیشن کے نام سے اس آدمی نے ایک سکیم جاری کی اس میں یہ تھا کہ آپ کو وہاں پہ پورے نائجیریہ میں کوئی پانچ سال سے زائد کی عمر کا لڑکا کسی پیٹرول پمپے کچرہ اٹھاتا ہوا کسی ہوتل میں بہرہ نہیں بھی لے دکھائی نہیں دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سختی سے اس پر عمل کیا گیا عمل کیا گیا اور اس کا بھیجن تھا اس آدمی کا مرسلہ محمد کا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ بچے کو اسکول بھیجیں چار پانچ سال کا ہو گیا بچے کوئی تو اس کا کھانا پینا اس کی یونی فارم اس کی بکس فی وغیرہ کچھ نہیں اور اگر وہ کسی دور دراز علاقے سے آیا ہے تو دو تین مہینے کے بعد اس کو آنے جانے کا کرایا اور تین چار دن کی چھٹی بھی دیتے تھے اور امتحان کا اتنا سخت وہ تھا میں نے مہا پر سرویس کمیشن کے چیئرمن سے بات کی اسٹیٹ میں تا میں صوبے میں اس نے اس کو نائجیریہ کو بارہ کے بدلے انیس صوبوں میں تقسیم کیا اور دیکھیں ایمانداری کی نیت کی بات ہے کہ انسان اگر چاہے تو کیا کر سکتا ہے بے شک انگریز چر چھوڑ کر گئے نائنٹین سکسٹیون میں تو تین صوبے تھے سکسٹی سکس میں چھے ہوئے سیونٹی ٹو میں بارہ ہوئے سیونٹی فائیو میں اٹھارہ صوبے ہوئے اور ایک فیڈل کیپیٹل ایڈیا ایڈیا بھی ہمارے جتنا تھا اور جس طرح سے کہ کراچی ہمارا سی پورٹ جو تھا وہ ہمارا دارور خلافہ تھا اسی صورت سے لیگوس ان کا دارور خلافہ تھا لیکن وہ یہ تھا کہ ہمارا تھوڑا سا لمبائی میں ہے وہ اسکوئر شیپ کا تھا چاروں طرف دوسرے ممالک لگ رہے تھے اس نے نقشہ اٹھایا اور اس طرح سے دو لائنیں لگائیں اور بیچ میں جہاں دو لائن ملتی تھی کہ لیگوس جو ہے ابو جائک وہاں پہ وہ جگہ تھی بلیس تھا جہاں اتنے پیسے اتنے ڈالر جو کروڑ ڈالر لے لو اس کو لیگوس سے یہاں پہ شفٹ کر دو یہ بات ہے سیونٹی سکس کی بہت ایک سکس کیونکہ وہ چاہتا تھا اور یونیورسل پرائیمری ایڈیوکیشن کوئی بچہ آپ کو وہاں پہ کام کرتا وہ نظر نہیں آتا تھا ناظرین کرام اگر آپ کی ترجیات میں ملک کی خدمات ہوں تو آپ ایسے ہی فیصلے کیا کرتے ہیں کہ آپ تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کرتے ہیں تعلیم پر آپ جب بچوں کو تعلیم کے زیور سے ہراستہ کریں گے تو آپ کا ملک ایک خوبصورت ملک بنے گا گفتگو فرما رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کمروزمان یوسف ضعی ناظرین کرام ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور تقلم کا سلسلہ یہیں سے دراز کریں گے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تقلم کا میں ہوں آپ کا میزبان قیسر وجدی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر کمروزمان یوسف ضعی صاحب یوسف ضعی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے آپ ان کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں ہم سلسلہ تقلم کا وہیں سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع کیا تھا جی ڈاک صاحب میں وہاں سے کوئی ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں واپس آیا حیدرواز ظاہر پرانا تعلق تھا میں نے وہاں پر میری اہلیا نے بھی نوکری شروع کر دی پبلک اسکول میں میں رہا تو کیونکہ جو شاگرت تھے میرے تینوں فورسز میں تھے کسی نے جو ہے مجھے یہ تجویز دی کہ آپ حیدرباد میں آرمی پبلک اسکول قائم کریں گیریزن اسکول تھا وہ بہرحال میں نے ایٹی سیبن سے نائنٹی تک وہ وہاں پر قائم کیا اور آج تک وہ اس میں مقصد یہ کہ سیویلین کے بھی لڑکے ہوتے تھے اور جو افواج کے بھی ہوتے تھے اور افسران کے ان کے بھی بچے ہوتے تھے نائنٹی کے بعد جو ہے وہ پھر میں میں نے وہ سلسلہ بند کیا بند کر دیا اور اہلیہ جو ہے وہ کئی سین یونیورسٹی پبلک اسکول میں پرنسپل ہو گئی میں کچھ سی ایس ایس کی کلاسز وغیرہ پڑھاتا رہا کچھ کیا نائنٹی فور میں ایک صاحب آئے ابو زہبی سے کہا کہ صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ نے یہاں پہ نائیجیریہ میں بھی آپ نے ایک اسکول اور ایک کالج قائم کیا تھا ایک آرمی پبلک سکول آپ نے حضرباد میں قائم کیا ہے شیخ زائد جو ہیں ان کے وہ ذاتی معالیس تھے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں ان کے پانچ اسکول ہیں اسکول اور کالجیز ہیں ایک سال میں کوئی چار جو آلہ ترین افسر ہوتے ہیں جو بھی کہلیں آپ وہ برزے ہیں تو آپ چلیں میں نے کہا بھائی میری چھوٹی بیٹی جو بڑی بیٹی امریکہ میں چلی گئی ہے نائنٹی کے بعد شادی کر کے وائف میری حضرباد میں پرنسپل ہیں چھوٹی بیٹی این ایڈی کے ہسٹل میں فائنل ایئر میں ہیں میں ابو زہبی میں چار آدمی تین ملک چار شہر میں نہیں جاتا انہوں نے کہا نہیں آپ ڈاپ ساب چلیں ہمارے ساتھ اور یہ بس کچھ احسان کر کے آپ کی شرائط پر آپ جتنی تنخواہ لیں گے جب تک کام کریں گے میں نے کہا میں نو مہینے تک کام کروں گا بس اس کے بعد واپس آ جاؤں گا میرے حال میں مہا چلا گیا مہا جا کے دیکھا تو تین چار ہزار لڑکے تھے پڑھانے والوں میں کوئی چار سو آدمی تھے تین سو انڈینز تھے لڑکا انڈین ایک بھی نہیں تھا اچھا اور اسوی پاکستانی تھے اور بیس عرب تھے اور وہاں دیکھا تو صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی بورڈ پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہندوستان کا حصہ ہے وغیرہ وغیرہ میں نے کچھ سختی کی اور وہ پھر ہائی کمیشنر کو لے کر شیخ زائد کے پاس سہنے گئے کہ صاحب یہ عبال کان سے آ گیا ہمارے لیے وہ تو کہتا ہے کہ آپ تین سو ہیں میں ڈیور سو ایک جہاز میں چارٹر میں بھیجوں گا ڈلی اور دوسرے کو بوم میں بھیج دوں گا اگر آپ نے میرے مطابق کام نہیں کیا تو اس کا نتیجہ نکلا کہ بہت اچھا ریزلٹ ان کا بڑا اچھا رہا اور اس کے بعد میں آ گیا اور بعد میں جو بھی ہوا ڈاکس صاحب آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے اور یقیناً آپ کو سماعت کرنے والے آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے اور ہم بھی آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے ڈاکس صاحب آپ نہ صرف تعلیمی شعبے سے وابستہ رہے فروغ عدد کے لیے آپ نے جو بھی آپ کی کاوشات رہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں آپ خوبصورت لب و لہجے کے شاعر بھی ہیں خوبصورت نصار بھی ہیں کئی آپ کی کتب جو ہیں وہ شایع ہو چکی ہیں تو اس تعلق سے تھوڑا سا بتائیے پہلی بات تو میں تعلیم کے حوالے سے یہ کہوں کہ 92-93 کی جو قومی تعلیمی پالیسی تھی وہ میں نے بنائی تھی اب اس کے اوپر یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز کچھ بھی لکھیں کوئی جو بھی کام کریں اس کا نفاظ جو ہے وہ جب تک نہیں ہوتا وہ آپ کچھ بھی کرنے تو وہ میں نے تعلیمی پالیسی بنائی انتخابی اصلاحات بنائی جو چیف الیکشن کمیشنر نے اس کو بہت سا رہا ایڈیوکیشن منسٹر نے بہت سا رہا پولیس ریفارمز میں نے بنائے آج تک ان میں سے کوئی ایک عمل نہیں ہو سا یہ تو ہو گئی ایک بات میں دوہزار میں جو ہے وہ پھر یہاں کراچی شفٹ ہو گیا تو یہاں آنے ایک بات تعلیم کے سلسلے سے ہی بات رہی کہ میں آئیشہ وانی میں بارہ ادارے تھے یعنی بارہ اسکول کالیجز وغیرہ تھے میں ان کا ایڈمیسٹریٹر تھا سات سال رہا میں نے کہا یہ ایڈمیسٹریشن کو چھوڑیں پھر میں دوہزار سات سے لے کر دوہزار چودہ تک اردو یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے ایم انگلیش کو پھر دوہزار پندرہ میں میں چلا گیا بیاری یونیورسٹی میں ایم فل انگلیش لیڈنگ ٹو پی ایز ڈی پڑھانے کے لیے ابھی بھی میں محیز میرا واسطہ تعلق ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ یہ تو سارے تعلیم کی بات ہو گئی انتخابی اصلاحات کی پتہ نہیں کتنے معاملات میں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے شائع ہوا ہے کتابیں لکھی ہیں بات رہ گئی عدب کی تو کوئی سن پچاس میں جو ہے وہ پہلی ایک نظر لکھی تھی لیاقت علی خان کی شہادت کی سلطنے میں وہ میرے کذن تھے ان کے میر خلول الرحمان سے تعلقات تھے دیلی سے وہ جنگ اخبار میں شائع ہو گئی اس کے بعد ہم مصروف رہے یہ وہ بہرحال پہلا شہری مجموعہ جو ہے وہ میرا ایٹی تھیری میں شائع ہوا اپنے استاد محترم کو جو منیسوٹا یونیورسٹی کے چیئرمن بن گئے تھے انگلیش کے مجموعی طور پر آپ کے کتنے شہری مجموعے اور نصری آپ کی شائع ہو جائے یہ میری اپنی ذاتی جو ہیں وہ تو ہیں کہ چار شہری مجموعے ہیں اور نصر کی کتابیں ہیں مختلف موضوعات کے پر ہیں وہ تقریباً پانچ کے قریب ہیں تو نو کتابیں ہو گئی ہیں اس طرح سے ناظرین کرام آپ نے گفتگو سامات کی پروفیسر ڈاکٹر کمروز زمائی یوسف زہی ساتھ ہم آئندہ انہیں پھر کسی پروگرام میں زحمت دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنی اتنی ہی خوبصورت گفتگو سے ہماری سماعتوں میں رز کھولیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں ناظرین کرام پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ نوجوان نسل کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہے دیکھیں نوجوان نسل کو یہ ہے کہ میں دو چار دنگلوں میں بات کروں ہوں اپنی آج کل جو ہے وہ موبائل فون کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور کتاب سے جو ہے وہ دوری ہے تو میں نئی نسل کو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ اس ٹیکنولوجی کا ضرور استعمال کریں لیکن کتاب جو ہے وہ نعمل ودل نہیں ہو سکتی اس کا انفرمیشن ٹیکنولوجی کی کتاب ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک چیز آپ کے ساتھ سامنے ہے ساتھ میں ہے مستقلا اور وہ جو ہے وہ عارضی طور کے بار آپ نے کسی سے بات کی اور بات ختم ہو گئی نواجوان نسل کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ لائبریریز سے کچھ تعلق رکھیں کتابوں سے کچھ تعلق رکھیں اور اس کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی انٹرنیٹ سے جو ہے وہ اس کو ہٹا دیں وہ بھی رکھیں لیکن ساتھ میں کتابوں سے ضرور واسطہ رکھیں ناظرین اکرام آپ نے پروگرام سامات کیا سلسلہ تکلم کا پروگرام اپنے اختیام کو پہنچا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی